بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیٹا پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے بیرد اور ڈاؤٹفل ڈیٹ سے ریلیونٹ کوشنز کو ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے فائنل اکاؤنٹ میں میرے نوٹس میں سے کوشن نبر 3 ہے ہمارے پاس رینبو لائٹس اس کے حوالے سے اور یہ ایک بڑا بہٹری ان کمپریہنسیف سا کوشن ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری جو پرس لیکچر میں کوشن نبر 1 تھا وہ بھی بلکل اسی طرح کا تھا لیکن آج کے لیکچر میں ہم لوگ پریویڈک سسٹم کو نہیں پرپیچول سسٹم کو فالو کریں گے انیونٹری کا ہمارے پاس سسٹم تھا پریویڈک اور پرپیچول کوشن نبر 1 ہم لوگ نے پریویڈک سسٹم کے مطابق کیا تھا جبکہ کوشن نبر 2 ہمارے پاس پرپیچول انیونٹری سسٹم کے مطابق ہے اور اس کے ارجسمنٹ دیکھیں کہ آپ کو ایک اچھی خاصی ارجسمنٹ سسٹم میں مل جاتی ہے طریقے سے سمجھیں تو آپ لوگ اپنے ایکزیم میں بیٹھ کر انشاءاللہ فائنل ایکاؤنٹ کے کوشن کو ایزی لی سیونٹی پرسنٹ پلس پر سالو کر سکتے ویسے ہنڈرڈ پرسنٹ انشاءاللہ لیکن اگر آپ کو کچھ نہ بھی سمجھ آئے نا تو آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کو سیونٹی پرسنٹ پلس پر جا کے سالو کر سکیں اب دیکھیں اس کوشن کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے پاس فارمیٹ جا کے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو فارمیٹس بنے ہوئے ہیں ان میں پروفٹ اور لاز اکاؤنٹ کی کس طرح سے انہوں نے کلاسفیکیشن کی کیا کیا چیزیں میں نے بتانی ہے ایکسپینسیز کس کس طرح سے میں نے ریکارڈ کرنی ہے تو یہاں سے میں پتا چل گیا کہ ہمارے پاس ہماری سیلز ہیں کسٹ آف سیلز ہیں گروس پروفٹ ڈکھ دینا میں نے اس کے بعد پھر میرے پاس انکم ہے ایکسپینسیز ہیں موجود ہے فائنسیل چارجز کو میں نے الگ سے جا کے ریکارڈ کرنا ہے اور ہمارے پاس جو باقی ایکسپینسیز ہوں گے وہ ہم لوگ کیلکولیٹ کر لیں گے پھر جب ہم لوگ بیلنس شیٹ میں پہنچیں تو نانٹ کرنٹ ایسٹ میں تمام ایسٹ ایک ساتھ ہیں ایسٹ کی کسٹ الگ سے بتانی ہے کاملیٹی ڈپریسیشن الگ سے بتانی ہے اور پھر ان کی ہم لوگوں نے جا کر ڈیو ٹی بی کو فائنڈ کر لینا ہے کرنٹ ایسٹ میں سٹاک موجود ہے ڈینٹر سے پری پیمنٹس اور ادر ریسیوی بلز ہے کیش اور بینک بیلنسیز کیپیٹل میں کیپیٹل نیٹ پروفٹ نانٹ کرنٹ لیابیلٹیز اور کرنٹ لیابیلٹیز اب جب آپ اپنے کوشن کے اوپر واپس کی آئیں گے تو آپ کے مائنڈ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے کیلکولیشن کس کس چیز کے حوالے سے کرنی ہے اب آپ نے اپنے روائل بیلنس میں جو بھی ٹیٹا بغیرہ کوشن میں کیبان ہو اس کو ذرا ایکٹیو مائنڈ کے ساتھ ریڈ کرنے ہیں کیا آپ کو ان کی ایڈزیسمنٹس کی بھی سمجھ آتی جائے کہ ان ایڈزیسمنٹس کو میں نے کس طرح سے جا کے ایڈزیسٹ کرنے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس سب سے پہلے کیبان ہے کیپیٹل پرس جنوری ٹو تھاؤزینٹ سکسٹین جبکہ ہم لوگ جو اپنے پاس فائننشل سٹیٹمنٹس بنانے جا رہی ہیں وہ تھرٹی فرد دیسمبر ٹو تھاؤزینٹ سکسٹین کے لیے بنانے جا رہی ہیں تو پرس جنوری ٹو تھاؤزینٹ سکسٹین کے لیے جو کیپیٹل ہے وہ میرے پاس اپننگ کیپیٹل ہے اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹویسٹ تھا کہ ویسے آپ لوگوں کو جو اپننگ کیپیٹل ملا کرتا ہے اس اپننگ کیپیٹل میں پریویس یئر کا پروفیٹ یا لاؤز اڈجسٹ ہوتا ہے لیکن جہاں پر ایک چھوٹا سا ٹویسٹ یہ تھا کہ آپ کو پروفیٹ اور لاؤز اس نے الگ سے بتا دیا کہ آپ کے پاس اوپننگ پروفیٹ اور لاؤز وہ تھرٹی کا ہے اب یہاں پر اکثر وجہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جا کر اپنے کیپیٹل کی ویلیو کو ہنڈرڈ ڈکارڈ کرتے تھے اب دیکھیں بھئی انکم کی نیچر ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیابیٹ اگر یہ پروفیٹ ہوتا تو یہ ٹرائل بیلنس کی انکم کی نیچر ہوتی ہے اگر یہ ہمارے پاس پروفیٹ ہوتا تو یہ میرے پاس ٹرائل بیلنس کی کریڈٹ کولم میں موجود ہوتا ہے اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ میرے پاس ٹرائل بیلنس کی ڈیابیٹ سائٹ پر موجود تھا پریویس یئر میں مجھے لاؤز ہوا ہے اور یہ میرا لاؤز رکھا ہوا ہے اچھا کیپیٹل اور لاؤز ٹونوں ہی سیم ٹائم ڈیوریشن میں ہے تو اگر آپ لوگوں نے اپنی بیلنس شیٹ کے اندر اس مردوہ جا کے اس کی ریکارڈنگ کرنی تھی تو آپ نے ہنڈرڈ مائنس تھرٹی بسیکلی سیونٹی کا جا کے کیپیٹل ریکارڈ کرنا تھا کہ آپ نے کود سے اس کو مرض کرنا تھا اور یہ ایکس میں ایک چھوٹا سا ٹویس تھا یہاں پر آکے اکثر بچے مسٹیک کر گئے تھے کہ کیپیٹل میں جا کے ہنڈرڈ پوٹ کر دیا جیسی آپ ہنڈرڈ پوٹ کروگے دیکھیں وہ باکس غلط ہو چکا ہے آپ کو اس کے مارکس نہیں ملنے بھالے آل رائٹ اچھا پھر دیکھیں یہاں پر ڈرائنگز گیون ہیں ڈرائنگز ہم نے گزم کرتے ہیں ڈیورنگ ڈا یئر ہمارے پاس موجود ہیں فکسٹ ایسٹس اپنی کاؤسٹ پر موجود ہیں اور ان کی اکمیلیٹی ڈاپریسییشن اب اس کوشن میں ایک اور ٹویسٹ دیا ویسے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اکمیلیٹی ڈاپریسییشن اوپنی ہوتی ہے ڈاپریسییشن ایکسپینس ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے فاردہ ایئر تو یہاں پر اکمیلیٹی ڈاپریسییشن کلوزنگ ہے It means that کہ فاردہ ایئر ڈاپریسییشن ایکسپینس اس نے چارج کر لیا اور اس نے accumulated depreciation کو دے دیا تو وہ depreciation expense اس کے expensive کا part بھی بن چکا ہے تو الگ سے depreciation expense کو calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر یہ opening یہ accumulated depreciation ہوتا تو آپ کو الگ سے calculate کرنا تھا depreciation expense پھر وہ آپ کی accumulated depreciation کا part بنتا تب جاتے آپ لوگ کو wdb auto assets find کرتے لیکن جہاں پر ایسی کوئی situation نہیں تھی تو یہ ایک سیکنڈ ٹویسٹ تھا یہاں پر کہ بچوں نے عادت بنای ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے دیپریسیشن ایکسپینس چارج کرنا ہے تو وہ مزید اس میں دیپریسیشن ایکسپینس چارج کر دیتے ہیں آپ کا کوشن گلت ہو سکتا تھا میکسیمم چانسی سے کہ آپ نے یہاں بیار کر دینا تھا نیکسٹ کلوزنگ انیونٹری تو دیکھو اگر کوشن میں کہیں پر کچھ بھی نہ بتایا جائے نا تو مجھے ٹرائل بیلنس نے بتا دینا ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ پریوٹک انیونٹری سسٹم کو فالو کر رہے ہیں یا پرپیچول کو کر رہے ہیں تو ہمارے پاس رول کیا تھا کہ اگر ٹرائل بیلنس میں اوپننگ انیونٹری گیون ہو it means that کہ ہم لوگ پریوٹک انیونٹری سسٹم یوز کرتے ہیں اور اگر ٹرائل بیلنس میں کلوزنگ انیونٹری گیون ہو تو ہم لوگ پرپیچول انیونٹری سسٹم یوز کرتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیٹا پریوڈک انیونٹری سسٹم کے اندر اوپننگ انیونٹری آپ کے ٹرائل بیلنس کا پارٹ بنتی ہے جبکہ کلوزنگ انیونٹری آپ کے ایڈزسٹمنٹس کا پارٹ ہوتی ہے اگر ہم لوگ پرپیچول انیونٹری سسٹم کی بات کریں تو آپ کی کلوزنگ انیونٹری آپ کے ٹرائل بیلنس کا پارٹ ہوگی اور اوپننگ انیونٹری آپ کو نہیں بتائی جائے گی کیونکہ پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے cost of sale بتائی جاتی ہے اور ہمارے پاس opening inventory صرف اور صرف cost of sale کی calculation میں use ہوتی ہے اور perpetual میں وہ cost of sale آپ کو خود ہی trial balance میں بتا دے گا چاہتا میری یہ باتیں سمجھ آ گئیں good next دیکھیں closing inventory کی value مل گئیں trade battles موجود ہیں provian opening balance ہوتا ہے اگر question silent ہے تو opening balance camility depreciation اگر silent ہے تو opening balance ہے اب یہاں پر provian میں بھی آپ لوگوں کے پاس یہ opening balance موجود ہے means that جب previous year میں provian charge کی ہے تو پھر result بھی کریں گے کیا کریں گے adjustments میں بتائے گا تو آپ نے closing provian find کرنی ہے تو آپ اپنے receivable 400 سے نہیں لکھ سکتے provian opening ہوگی لیکن receivable آپ کے پاس closing ہوں گے receivable at the end of the year آپ کے پاس موجود ہوں گے لیکن provian آپ کے پاس opening ہوگی ایسا کیوں ہوتا ہے receivable ایک ایسا account ہے جو during the year update ہوتا رہتا ہے کہ اگر میرے receivable کو میں نے کوئی اسی قسم کی کوئی credit sales کر دی میں جا کے receivable کو debit کروں گا during the year میرے receivable نے کوئی amount مجھے pay کر دی میں جا کے اپنے receivable کو credit کروں گا کسی قسم کی کوئی contra settlement ہے میں جا کے credit کروں گا کوئی check dishonor ہو گیا میں اپنے receivable کو جا کے debit کروں گا تو یہ تمام transaction چل رہی ہوتی ہیں لیکن میں provian کو نہیں چھیل رہا ہوتا provian ایک ایسے account ہوتے رہتی ہیں جو ہمارے پاس accounting year end adjustments ہیں اور یہ وہ accounts ہیں جو سال کے end پر اٹھانے ہیں اور پھر ان کو پورا سال disturbing نہیں کیا جاتا پھر دوبارہ سال کے end پر ہی اٹھائے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو update نہیں کیا جاتا تو جو previous year میں ہمیں opening ملتے ہوتے ہیں ہم as it is بتا دیتی ہیں اور کہتی ہیں adjustments آپ لوگ خود کریں alright same case with accumulated depreciation کہ یہ بھی accounting year end adjustments ہیں پورا سال کیا during the year کبھی depreciation چارج کیا آپ لوگوں نہیں نہیں ہمیشہ accounting year end date پر اس وجہ سے mostly cases میں جو accumulated depreciation given ہوتی ہے وہ opening ہوتی ہے کہ for the year depreciation expense آپ لوگ خود چارج کریں اور closing accumulated depreciation بھی آپ لوگ find کریں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوتی next یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہونی چاہتے ہیں اور ان باتوں کی وجہ سے آپ کے final account نے solve ہو جانا ہے جہاں پر باقی پچھے stuck ہو کے بیٹھے ہوں گے وہاں سے آپ سموثلی نہیں کر جائیں گے اب next دیکھیں آپ آپ کو prepayments and other receevers مل گئے cash and bank مل گئے تو دیکھو closing inventory تھی تو cost of sale اس نے بتا دی پر چیزیز کہیں ہی نہیں نظر آئیں گے آپ کو next selling and admin expenses financial charges 10k and miscellaneous income 45 اب بیٹا expenses اور income یہ بات بھی آپ نے ہمیشہ جا رکھنی ہے جو کہ میں ہر question میں بولتا ہوں صرف بولنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ میں سے ایک تو کافی سارے new students آ جاتی ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میرے بار بار بولنے سے وہ بات آپ کے ذہن میں آ جائیں گی آپ ذہنشنگ کر لیں گے یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ یہ possible نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ساری باتیں یاد ہو جائیں تو ہر question میں اس لیے repeat کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو سنتے 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 آپ کے mind اس چیز کو accept کر لیں کہ expenses ہمیشہ پیڈ ہوں گے اور انکم ہمیشہ ریسیب ہوں گی آپ کے ٹرائل بیلنس کے اندر expenses پیڈ دیورنگ دا یر وہ ریکارڈ کیا گئے جو بھی آپ کو نظر آئیں گے مضب مجھے نظر آ رہے ہیں نا میرے سیلنگ ایڈمین ایکسپنس وان فورٹی سکس فائنیش چارج اس ٹین یہ وہ ہیں جو دیورنگ دا یر میں پی کر چکا ہوں اب ضرور نہیں کہ میں انکم سٹیٹمنٹ کو بھی یہی چارج کروں گا ارجسمنٹ میں بتائے گا کہ میں نے زیادہ پی کیا یا میں نے کم پی کیا تو اس کے مطابق جا کے اس کو ارجس کروں گا کہ میرے ایک روز ہیں کیسی 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 میں میں ان کے مطابق ان کو جا کے ارجس کروں گا اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھیں انکم ہمیشہ یہاں پہ وہ ہوگی جو ہم لوگوں نے ریسیو کی ہوگی جبکہ پروفیٹ اور لاؤس کارن میں کون سی انکم لکھی جاتی ہے جو ہم لوگ ارن کر چکے ہیں چاہے ریسیو کی ہو یا نہ کی ہو صرف وہ انکم جائے جو اسی طرح ایکسپینسی صرف وہ جاتے ہیں جو انکرڈ کر چکے ہوں چاہے پے کیے ہوں یا نہ کیے ہوں جس سے کوئی تعلق نہیں ہے انکرڈ کی طرح ہوگا ہے وہ جائے آل رائیٹ اب ٹرائل بیلنس ہم لوگوں نے اپنا کمپلیٹ کر لیا اب ہمارے پاس ایڈیشنل ضرورت ہے اور اس کو اگر آپ لوگ کاؤنٹ پار کرتے جائیں گے تو ایڈ دا اینڈ سر کافی پیسٹ بچ جاتا ہے اور آپ لوگ ایزی لی چیزیں کاؤنٹ پار کر سکتے ہیں اب جہاں پر دیکھیں آپ کے پاس پرسٹ پوائنٹ ہے کیا اسے بتانے کی ضرورت تھی بتاؤ بھئی ہم پہلے سی جینیس ہیں ہمیں یہ بات آپ بتانے سے پہلے ہی بتا چل چک چک تھی کیسے ہی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کو نہ بھی بتائے تو بھی آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہی آل رائٹ نیکس دیکھیں دیورن 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 کیری ڈاوٹ آوٹ آن تھرڈی پھر دیورن 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 سیخ پہ جاتا ہے لیکن جب آپ لوگ ہوتے ہیں پرپیچوال انیوینٹری میتھر کے اوپر تو پرپیچوال انیوینٹری میتھر میں آپ نے اپنے پاس انیوینٹری لیجر کار مینٹین کیا ہو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی انیوینٹری کتنی ہے جب آپ فیزیکل کاؤن کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ڈیفرنس نظر آتے ہیں تو وہ ڈیفرنس کی ریزن یہ سامنے آگئے ہیں اب ہم لوگ نے ٹرائل بیلنس میں جو اپنی انیوینٹری لیجر کار کی مدد سے لکھ ہوئی ہے کہ میرے مطابق میرے انیوینٹری لیجر کار میں جو انیوینٹری ہے وہ ون سیمیٹی ہے اب جب فیزیکل کاؤنٹ کرنے کے لئے کہے ہیں تو ہمیں یہ یہ ایشیوز نظر آئے تو ان ایشیوز کے مطابق میں اپنی انیوینٹری کو جا کے اڈیجسٹ کرنا ہے اور اس کے ایفیکٹس کہاں کہاں جا رہی ہیں میں اس کے سیکنڈ ایفیکٹ کو بھی ضرور دیکھنے کہ صرف انیوینٹری کو انکریز ڈکریز نہیں کرنا آپ نے ڈبل پر دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ انیوینٹری کے کم یا زیادہ کرنے سے آپ کی کسٹ آف سیل متاثر ہوتی ہے تو کسٹ آف سیل بھی جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہوگی اگر آپ کسٹ آف سیل کم کرتے ہو تو آپ کی کسٹ آف سیل انکریز ہو جاتی ہے اور اسی ریلیشنشپ ہوتا ہے کلوزنگ انیوینٹری اور کسٹ آف سیل جبکہ ڈائریکٹر ریلیشنشپ ہوتا ہے اوپننگ انیوینٹری اور کسٹ آف سیل یہ باتیں کلیر نیکس دیکھیں جی وہ باتیں میں ساتھ ساتھ بول رہا تھا دیکھیں فائنل ایکاؤنٹ کو سال کروانا اتنا مشکل کام نہیں تھا فائنل کاؤنٹ اگر سال کروانا ہو تو یہ صرف پندرہ سے بیس مینٹ کی یہ لیکن ساتھ میں ایکسرا باتیں اس لئے بول رہا ہوتا ہوں کہ آپ کی تھیوری اچھی ہو کیونکہ تھیوریٹریکل کوشن بلکل یہ ہی ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہی تو آپ لوگوں کو ان چیز کے بارے میں ایک اچھا نولیج ہونا چاہیے ہم 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 نورم نورم لاؤس ہے نورم اگر نورم لاؤس ہے تو پروفیٹ اور لاؤس اکاونٹ کا بار اسی لئے جو شورٹ ہے یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری انیونٹری نے کم ہو لیکن ڈیابیٹ کس کو کروں تو اس نے بتایا ہے کہ یہ نورم ہے نورم ہے تو کو چارز کروں گا اور اگر یہ اب نورم ہوتا تو پھر پروفیٹ اور لاؤس اکاونٹ میں ایس ایکس پینس جاتا پھر کو سیل کو نہ چھیل تا یہ بات سمجھ آگی کو اب جب میں ایسی باتیں بولوں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ بھئی کوسٹ میں چاہ کر ایڈ کریں گے اور انیونٹری جو ون سیمیٹری کی تھی اس میں سے تو لیس کر یہ بات کلیر ہوگی سب بچوں کو نیکس دیکھیں گرز کس روپیز 15 ملین بات پروفیت اور لسکتے ہیں اوکی نیکس دیکھیں کہتے ہیں گرز کوسٹنگ روپیز 1 ملین ور ویڈرون با دانر فور اس پرسنل یوز بٹ نو اجسس مد مد ایس بکس اور بھی انیونٹری میں ڈیکریز ہیں لیکن یہ انیونٹری میں ڈیکریز ہم لوگوں نے کہا کہا تھا کہ اگر گوڈز درائنگ ان دا فارم آف گوڈز ہوں تو وہ بیسیکلی آپ لوگوں کی پرچیز کو کم کرتا ہیں کہ آپ کو یہ بات یاد ہے تو بیٹا آپ کے پاس تو پرپیچول انیونٹری سسٹم میں پرچیز ہیں ہی نہیں تو کسٹ آف سیل اور بیسیکلی انیونٹری ہم لوگوں نے کہا مطلب یہ چیز جو آپ کسٹ آف سیل میں نہیں جائے گا اس کی جو جنرل انیونٹری مارے فاص بنے گی وہ بنے گی ڈرائنگ پہ آپ لوگوں کی گریپ ہونی چاہتے کون ڈیابیٹ اور کون کری آل رائٹ تو جب بھی گوڈ زب گوڈ کے طور پر جاتی ہیں ہمارے پاس اور پروریوڈک انیونٹری سسٹم ہو تب ہم لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس گوڈ ایکاونٹ ڈیابیٹ اور پرچیز سیون ملین اب یہ سیون ملین ان کے سیلنگ پرائس ہے ہم لوگ نے سیلز کی تھی تو جب سیلز کی ہوں گی تو اس ٹیم پہ ہم لوگ نے ریکارڈ کر دیا کہ ہمارے ریسیویبلز سیون ملین کے اور ہماری سیلز سیون ملین کی اب کیا ہوا ہمارے پاس وہ ریٹرن بٹ ہمارے نوٹ بین اکھانٹ فار دیز گوڑ سول پورٹی پرسنٹ تو اس کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ پرپیچول انیون سیسٹم ہے تو سیلز کی بھی دو جنرل انٹریز ہوتی ہیں تو جب سیلز کی ہوں گی تب تو ریکارڈ کر دی ہوں گی کہتے ریٹرن کو ریکارڈ نہیں کیا تو ریٹرن کو ریکارڈ کرنے کے لیے پہلے سیلز ریٹرن ریکارڈ کرنی ہے ہم لوگ ہوں گی تو سیلز ریٹرن کی جنرل نے دکھا ہوگی کہ سیلز ریٹرن اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہو جائے گا مطلب اپنی سیلز میں سے اس کو لیس کرتے لیکن جب یہ گرد آپ لوگوں کے پاس آئی ہیں تو آپ کی ان وی ان وی ان وی ان وی ان وی آپ کی ہمیشہ کسٹ پہ ریکارڈ ہوتی ہے تو آپ سیون مل کی کسٹ کو ڈی ترمین کرنے ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ور سو ڈ کسٹ پلس پورٹی پرسنٹ میس دی جی سیون پرسنٹ ہے یہ ون پورٹی پرسنٹ ہے تو آپ نے سیون مل ڈی پورٹی مل پورٹی مل آپ کی پاس ڈی پیش آئے پھائی مل گا اور آپ کی آئی ہو جائے گی پھائی مل سے آل رائعی بات کلیر یک ڈسکاؤنٹ دیا تھا اور ٹریڈ ڈسکاؤنٹ تھا اور ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ چاہے سیلز ہیں چاہے پرچیز ہیں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کبھی ریکارڈ نہیں ہوتا ہمیشہ سیلز اور پرچیز ہمیشہ اپنی نیٹ اماؤنٹ پہ جا کے ریکارڈ ہوتے ہیں ہم لوگوں نے کیا کیا ہم نے اسے گروس ماؤنٹ ٹونٹی ملین پہ ریکارڈ کر دیا تو ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے اوور سٹیٹ کر دیا تو دیکھیں ٹونٹی ملین کا فائو پرسنٹ ہمارے پاس کتنا بنے گا وان ملین وان ملین سے آپ کی سیلز کم ہو جائے گی دوسرا امپیکٹ جائے گا ریسیویبل بھی تو کم ہوں گے جب آپ لوگوں نے ساری اماؤنٹ ہی گروس اماؤنٹ کے طور پہ ریکارڈ کی ہوئی ہے تو بیٹا آپ کے ریسیویبل نے بھی وان ملین سے کم ہو جانا ہے اور آپ کی سیلز نے بھی وان ملین سے کم ہو جانا ہے یہ بات کلیر ہے نیکس اچھا آپ لوگ جب کوشن کرنے لگے ہیں دیکھیں ابھی تک میں نے سلوشن نہیں سٹارٹ کیا لیکن اچھا آپ کو لگتا ہے جب میں دوسرا سیشن اس کے اوپر لگاؤں گا تو میں اتنا سوچوں گا تب میرے مائنڈ میں ساری کیلکولیشن ہوئی پڑی گئے اور یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں نا یہ باتیں اس ٹائم پر آپ نے دھیمے ایسے لہجے میں اپنے آپ سے کر دی ہیں اس کو میں ایسے ریکارڈ کروں گا اس کو ریبٹ کروں گا اس کو کریڈٹ کروں گا یہ انکریز ہو جائے گا یہ ڈیکریز ہو جائے گا اس کی یہ امونٹ آ جائے گی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے اپنے آپ سے کر دی ہیں مطلب آپ نے اپنے آپ کو پڑھانا ہے اس ٹائم پر خود کے ٹیچر بن جاؤ ایسے سمجھو آپ کے سامنے پارٹ ٹو بیٹھا ہے آپ کا جس کو آپ نے سمجھانا ہے کہ بھئی یہ ڈیکریز ہو جائے گا اور جب آپ اپنے آپ کے ٹیچر بن جاؤ گے ڈیکریز ہو جائے گا یہ بات سمجھ آگے گا ڈیکس دیکھو کہ روپیس 2 ملینہ ڈیکرورد 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 کو چار سے نہیں ہونا تھا کیونکہ آپ پریویس یار میں اس کو بیٹ ڈیٹ ریکارڈ کر چکی ہیں آپ اپنے ریسیویبل سے پہلے ہی نکال چکی ہیں کہ وہ آپ کا ریسیویبل نہیں ہے تو اگر اس نے آپ کو پیسے دے دیا ہے تو آپ ریسیویبل میں کیوں لے کر جاؤ گے تو یہاں پر آپ نے مسٹیک کر دیا آپ کو بیٹ ڈیٹ ایکسپنس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا چاہتے تھا تو آپ کیا کریں گے اب جو بھائی مسٹیک آپ لوگوں نے اپنے ریسیویبلز اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا تھا اس کو باپسی ڈیبٹ کر دو تو ریسیویبل اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور جس کو کریڈٹ کرنا تھا اور آپ نے نہیں کیا اس کو جا کے کریڈٹ کر دو تو انٹری ہمارے پاس بنے گی ریسیویبلز اکاؤنٹ ڈیبٹ اور بیٹ ڈیٹ ایکسپنس اکاؤنٹ کریڈ یہ بات سمجھا گیا تو آپ اپنے ریسیویبلز کو انکریز کر دو گے ٹو میلین سے اور آپ کے بیٹ ڈیٹ ڈیٹ ایکسپنس میں چلا جائے گی بیٹ ڈیٹ ریکووری کتنی ٹو میلیا آل رائٹ نیچ دیکھیں اور ان مینٹین سپرویون فور داؤٹ فول ڈیٹ ایٹ ڈیٹ ایٹ 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 بیلنس تو یہ تو ہم لوگ دیکھیں گے ریسیویبلز میں آپ دیکھیں پلس مینس ہو رہی ہیں چیزیں اور جسی ریسیویبل فائن کریں گے انہوں ریسیویبلز کا جا کے 3% ہم لوگ کلکویلیٹ کر رہے ہیں کوئی مسکل چیز نہیں ہے کے بیٹے ٹریکوری ڈریکورڈ کر رہی ہو جاتے ہیں تو بینک اکاونٹ ڈے بیٹ ہوتا ہے بینک اکاونٹ ڈے بیٹ اور بیٹیا بیٹے کلدے بل میلین ایڈ کر دوں پہ بیٹر salvation مطلب اپنی جا کر ریسی بی源 کے اکاؤنٹ میں ٹو ملین ایڈ کرتا ہوں آپ نے اپنے ریسیویبل کم ریکارڈ کیا ہوں میں ان میں ٹو ملین ایڈ کرتا ہوں اور یہ بیٹ ریکاوری کے طور پر ریکارڈ کرتا ہوں گوڈ مسلینیس انکم انکلیوڈ روپیز ٹویل ملین ریسیوڈ اگینسٹ این این اینوال مینٹیننس کونٹریکٹ ایکسپائرنگ آن تھرٹی ایپریل ٹو تھاؤزنٹ سیونٹین جبکہ ہمارا کاؤنٹنگ اینڈ ہو رہا ہے تھرٹی فرد دیسمبر ٹو تھاؤزنٹ سکسٹین اب یہاں پر دیکھیں تو بلکل لاس کے پوائنٹ میں ہمارے پاس ایک انکم موجود تھی فورٹی فائب کی اچھے اس فورٹی فائب کی بار نہیں کر رہا کہتے اس میں ٹویل ملین اماؤنٹ شامل ہیں جو کہ ایک اینوال مینٹیننس کونٹریکٹ تھا اور وہ ایکسپائر ہو رہا ہے ہمارے پاس تھرٹی ایپریل it means that چار ماہ کے لیے پری پیمٹس ہیں تو جب چار ماہ کی پری پیمٹس ہیں تو ہماری انکم کا پارٹ نہیں بننی چاہیے مطلب یہ انکم ہے میرے پاس انکم ان ایڈوانس تو مجھے فورٹی فائب نہیں جا کے چارج کرنا ٹویل ملین پورے سال کا ہے تو ون ملین ایک مہینے کا تو چار مہینے کا کتنے ہیں تو چار ملین لیس ہو جائے گا اور وہ چار ملین میرے اوپر اب لائیبیلیٹی ہے تو میری لائیبیلیٹیز کا پارٹ بنے گا انکم ان ایڈوانس ارنڈ انکم ہماری لائیبیلیٹی ہوتی ہے میری کرن لائیبیلیٹیز کا پارٹ بن جائے گا وہ بات کلیر اینوال رنٹ اماؤنٹ روپیز ٹویٹی فور ملین وہ اس پیڈ ان ایڈوانس آن فرس اکتوبر ٹو تھوزن سکٹین میرے ایکسپنسیز میں ایک اماؤنٹ ٹویٹی فور ملین شامل ہے جبکہ یہ اینوال رنٹ تھا تو ٹویٹی فور ڈیوائیڈ بائی ٹویل ٹو ملین پر مانت اور یہ بھی پورے سال کے لئے پیہ کیا کب کیا اکتوبر کو تو اکتوبر نویمبر دیسمبر تھری منس چارج ہونے چاہیے تھے میرے کرنٹ جبکہ ریمیننگ نائن مانس نائن ملٹی بلائیڈ بائی ٹو ایٹین ملین روپیز میری پری پیمکس میں جائے اور میرے ایکسپنسیز ایٹین ملین سے لہس ہو جائیں رائیٹ نیکس دیکھیں لانگ ٹرم لون وز ایک وائیڈ اون فرس ویب ٹو تھوزن سکسٹین اینڈ اس ری پیبل ان ٹو تھو تھوزن ٹویٹی اگر یہی پہ ہوتا ری پیبل ان ٹو تھو تھوزن سوٹین تو میری نون کرنٹ لیابیلیٹی نہ ہوتا کرنٹ لیابیلیٹی بن جائے جاتا کیونکہ اگلے سال جا کے پی کرنے والا ہوں نیکسی کہتا ہے انٹرسٹ دی ار آن اس ڈیو سیمی اینوالی آپ دیکھیں فرسٹ فیب کو لیا تو پہلا سیمی اینوال فرسٹ سکس منس کب جا کے انڈ ہوں گے جولائی کے انڈ پہ تو اس کا جو انٹرسٹ پہ کروں گا فرسٹ اگرسٹ کو پہ کر دوں گا تو جو فرسٹ اگرسٹ کو انٹرسٹ پہ کروں گا وہ جولائی کے انڈ تک کا انٹرسٹ ہوگا میرے پاس یہ بات سمجھ آ گئے نیکسٹ پھر اگلا پھر اگلے چھے ماں اگلے چھے ماں کب آئیں گے فرسٹ فیب کو اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ لوگ میں موجود ہوں تھرٹی فرسٹ دسمبر میں فرسٹ اگرسٹ کو رینٹ پہ کر چکا ہوں گا سوری انٹرسٹ پہ کر چکا ہوں گا فرسٹ اگرسٹ کو میں انٹرسٹ پہ لیکن چھے ماں کب جولائی کے انڈ تک تو نیکسٹ یہ جو فائی مانس ہیں یہ ابھی تک میں نے پے نہیں تو جب پے نہیں کیا میرے فائننشل چارجز کا پارٹ نہیں تو میں جا کے فائی مانس کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کروں کہ فائی مانس کا انٹرسٹ کیا بنے گا وہ میرے فائننشل چارجز کا پارٹ بنے گا اور ساتھ میں میری لائیبیلیٹی جو میں نے یہ پے کر تو یہ میری لائیبیلیٹیز میں جائے گا ساتھ میں فائننشل چارجز کو بھی انکریز کر دے گا انٹرسٹی چارٹو ایکسپنس ایٹ دا ٹائم آف پیمیٹ میز دیٹ ہم لوگ فرسٹ اگر سو فرسٹ فیب کو انٹرسٹ پی کر دیا کرتے ہیں تو لاسٹ کے فائی منس کا انٹرسٹ ابھی تک ہم لوگ نے پی نہیں اس کی ڈاکی اجسمنٹ کر لینی ہم لوگ پھر دیکھیں ایکوپمنٹ کانسٹنگ روپیر اتیکو فکس ایسٹ کی پوری اجسمنٹ میں کہیں پہ کوئی بات نہیں تھی اور ٹرائل بیلنس میں اس نے فکس ایسٹ کی کوشت اور ایکیمیلیٹی دیپریشیشن at the end of the accounting period آپ کو بتا دی تھی اب یہاں پر اس نے ایگر جسمنٹ بتا دی ایک ایکوپمنٹ تھا 8 ملین was purchased on 1st September 2016 against advances advance payment the equipment was not used and returned on 31 December 2016 the supplier agrees to set off the cost of the equipment against the amount payable by RL the return as well as the reversal of the depreciation is yet to be recorded in dark books کہتا ہے میرے پاس ایک ایسٹ موجود تھا 8 ملین کا جو میں نے 1st September کو purchase کیا تھا 2016 during the year لیکن 31 December کو جا کے میں نے اس کو واپس کر دیا اوکے تو کتنا عرصہ میرے پاس رہا چار ماں اب چار ماں اگر یہ میرے پاس رہا it means that میں نے اس کے اوپر depreciation بھی charge کی ہوگی تو جب یہ میرے مجھ سے اب چلا گیا ہے تو کیا میں نے اس کی accumulated depreciation کو اپنے پاس رکھنا ہے بس اس کا reversal record کرنا ہے آپ نے 4 months کی یہ depreciation charge کرنی ہے اور آپ لوگوں نے اس کا reversal record کرنا ہے accumulated depreciation سے less کرنا ہے پھر دوسری بات آپ نے یہ recording بالکل نہیں کی ہوئی تھی تو cost میں سے 8 million بھی واپس کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ بات سمجھا پھر اس نے کہا کہ یہ جب آپ واپس کرنے جا رہے ہیں تو یہ amount تو آپ کی payable تھی آپ کا وہ payable adjust ہو جائے گا تو آپ کی liabilities بھی جا کر adjust ہوں گی تو یہ ایک جو صحیح technical point تھا اور اکثر بچوں نے اس میں mistake کی تھی اور ہمیشہ یا رکھنا کہ آپ کے اس question کے اندر non current assets کی value کو record کرنا سب سے زیادہ marks ہوتی ہے سب سے زیادہ marks ہیں کہ آپ اپنے non current assets کو ان کی wdb پہ record کرنا تو یہ آپ کو ایک tough time دے جاتا ہے اس کو ابھی discuss کر لیتے ہیں مزید میں next دیکھو depreciation on fixed assets is top 15% per annum from the month of addition to the month prior to disposal using reducing balance method آپ لوگوں نے اپنے exam میں as it is question کو read کرنا ہے اس سے نہ آپ کا 50% سے زیادہ question صرف read کرتے ہوئے solve ہو چکا ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے صرف اپنے time کو save کرنا ہے اور marks gain کرنا ہے اب اکثر بچے یہاں پہ confused ہو جاتی ہیں کہ سر اگر اچھ نے depreciation خود سے calculate کر لی تھی تو ہمیں depreciation rate اس نے کیوں بتایا تو بیٹا اس نے depreciation rate آپ کو reversal record کرنے کے لیے بتایا ہے اگر یہ آپ کو نہ بتاتا تو آپ کو کیسے بتا چلتا ہے کیسے بتا چلتا ہے کہ ایٹھ میلین کے اوپر فور منس آپ نے کتنا depreciation expense charge کی ہے تو اس لیے آپ کو rate بتا ہے کہ میں نے جو depreciation charge کی ہوئی ہے وہ 15% per annum from the month of addition to the month prior to disposal using reducing balance method تو بتا addition کے لیے reducing balance method ایسا سوچنے کی ضرور ہے addition ہے چاہے trade line method ہے چاہے reducing balance method ہے آپ پھر same amount مطلب اس کی cost ہی آپ لوگوں کے پاس WDV بنی ہو ہے اگر residual value نہ ہو تو آل رائٹ کیونکہ اگر residual value ہے یہ بات یاد رکھنا اگر residual value ہے تو straight line method جو depreciate ہو رہا ہوتا ہے وہ depreciable amount پہ جاتا ہے جبکہ reducing balance method پہ cost کے اوپر اپلا آل رائٹ نیکسٹ اب دیکھیں question اب آپ کے mind کو each and everything پہتا ہے آپ کو پتا ہے کون سے easy task ہیں کون سے difficult task ہیں کہاں پر میں marks gain کر سکتا ہوں کہاں پر میں صرف posting کرنی ہے question کی adjustment بننے کے بعد جب آپ solution کی طرف جائیں solution میں آپ لوگ نے صرف اپنے پاس جو آپ کی balance sheet اور profit اور loss کون کے formats ہیں ان کے boxes کو fill کر بس تو جہاں پر heavy adjustments ہو نا اس کو skip کرتے جانا اور جو easy task ہوں ان کو record کرتے جانا اب آپ لوگ دیکھیں یہاں پر دیکھیں بھئی کیا میرے capital میں کسی کسی سام کا کوئی change ہے میں ہی لکھ سکتا لیکن بنا تو 100 minus 30 is equal to اب یہ دو چیزیں آپ record کر چکی ہیں اب جیسے آپ recording کرتے جائیں گے جیسے آپ کے سامنے ایک بڑا سا پہاڑ ہے اور آپ نے اس کے اوپر چھٹنا ہے اور آپ اپنا سفر تائے کرنا شروع کر چکے ہو تو جائیں گے ہم لوگ اپنی balance sheet میں capital and liabilities کے portion میں اور جا کر capital record کریں گے کوئی مسئلہ اچھا پھر ریکھیں جہاں پر پہنچیں drawings 50 کی یہاں پر given ہیں لیکن ایک جگہ پہ نا ایک drawings کی adjustments بھی آئی تھی کہ میں nے good li تھی تو جا کر صرف اب دیکھو کیسے پتہ ہیں question اچھے سے پڑھ ہو گئے تو مجھے پتہ ہے کہ میری adjustment میں کہاں پر کیا چیز موجود تھی تو مجھے پتہ اس میں adjustment کی ضرور رہت ہے میں نے 50 یہاں سے اٹھایا اور یہاں سے مجھے مل گئی یہی اس کے سیکنڈ impact میں بعد میں دیکھوں کا دیکھ میری total drawings کتنے کی ہو گئیں 51 کی میری total drawings ہو گئیں اچھا آپ دیکھو یہاں پر اس کے علاوہ drawings کا بارہ میں کہیں اور کوئی بات ہوئی تھی آپ اپنا mark تو لینا جا کر آپ اپنے پاس 51 record کریں all right اچھا پھر جیسی آپ رائل balance میں ان کو ہے اب وہاں پر آپ لوگ ٹک ٹک نہیں کر سکتے جیسے یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں اب next دیکھیں آپ لوگ fix assets پھئی آپ کو لگتا ہے ہے اس میں تھوڑی ایسی ہیں تو اس کو ویسے hold بھی کیا جا سکتے لیکن اگر fix asset کے آپ کو یاد ہے فور میٹ کے اندر کس الگ سے بتانی تھی ویسے نہیں تھا جیسے ایٹ میلین کا ایک ایسی تھا کس تھی اور وہ اب اس میں شامل ہے اور میں نے اس کا ڈیسپوزل ریکارڈ نہیں کیا ہوا تو جب ڈیسپوزل ریکارڈ کروں گا تو بیلنس 270 سے 8 less ہوگا اور بن جائے گا 262 یہ ایزی لی ریکارڈ ہو سکتے آل رائٹ اچھا دوسری چیز صرف کیا فرقار ہے کہ یار میں نے اپنی 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 رکھیں گے تو اپنی 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 ہم نے کتنا چارج کیا ہوگا تو آپ لوگ یہاں جائیں گے کیمولیٹی ڈیپریسییشن میں سے مائنس کر دیں 0.4 صرف اتنی ارجسمنٹ سی تو آپ کی کیمولیٹی ڈیپریسییشن کا بیلنس آ جائے گا 149.6 تو جا کے یہ ریکارڈ کریں اپنے پاس اب بتائیں ایک ڈیفیکلٹ سی چیز کتنی ایزی ہو گئی نا اچھا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ان دو چیزوں کے بعد صرف ٹوٹل ہے بھائی کبھی بھی نہ سکیپ کرنا اس کو فوراں ٹوٹل لکھ لیں اس کے الگ سے مارکس ہیں اگر سکیپ کر دیتے ہو خام کھا دھانے برزائے ہو جانا ہے تو اس کو فوراں لکھ کیونکہ اب جب فکس ایسٹ میں میں نے کوئی اور چیز آ کے ریکارڈ کرنی تھی تو ٹوٹل اپنے پاس کر کے لکھ لو اس کا بات کلی ہے اب یہ وہ کام ہے کہ آپ میں کانفیڈنس انہانس ہوتا رہے اور آپ کا کوششن شورٹ ہوتا رہے اور آپ لوگ دیکھیں پاسنگ کی طرف چلتے جائیں گے اب دو چار پانچ چھے جیسے ہی کرتے جاؤ گے مارکس بھی اسی طرح سے آپ کے انکریش ہوتے جائیں گے اب نیکس دیکھیں ہمیشہ فائنل اکاؤنڈ ہے بھائی لازمی بات ہے ٹف ٹائم دے نہیں میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ فائنل اکاؤنڈ کوئی پیس آف کیک ہے یا ایک ہلوے کی پلیٹ ہے اور آپ لوگوں نے جا کے چٹ کر جانی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹف ٹائم ملے گا آپ اگزیم کا پریشر بھی ہے ایون کہ اگر ایزی سا پوششن ہو اور صرف ٹائم کا پریشر یہ آپ پہ ڈال دیا جائے نہ آپ نے فیل کر دینا ہے آپ سے نہ ہو پائے گا اس کے لیے پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ گھر میں نہیں جا کے پڑھتے آپ اپنا نقصان کرتے ہو کسی کا کچھ بھی نہیں جانا صرف آپ نے ظلیل ہو جانا ہے آپ کو اٹیمٹ لگے گی آپ کے ماں باپ کے پیسے زائم ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے پیسے ہی آپ کے ماں باپ کے پیسے زائیں اور آپ کے ٹیچرز کا کچھ بھی نہیں جائے اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ نے ہم نے ٹیچرز کو نقصان کر دیا ہے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ فیل ہو گئی بلکہ ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے لیے یہ سب سے اچھی بات ہے کہ بچہ فیل ہو کر واپسی آ گیا ہے دوبارہ فیس دے گا آپ دو فیس لیکن اگلے سبجیکٹ کی اور یہ سبجیکٹ فرسٹ اٹیمٹ میں ہی پاس کر رہا ہوں اور وہ صرف اس ٹیم پہ ہوگا جب آپ اپنے آپ کے ساتھ سنسیر ہو جاؤں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عوام کی خدمت کے لیے نکل پڑیں نہیں آپ صرف اپنے آپ کے ساتھ سنسیر ہو آپ کو کوئی فیل نہیں کر سکتا آپ پتہ ہیں فیل کیوں ہوتے ہو کیونکہ آپ خود کو پہلی فیل کر چکے ہو اور جب آپ خود اپنے دشمن ہو باقی ساری دنیا آپ کی دشمن ہے آپ اپنی گریبانوں میں خود جھانکے دیکھ لو کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہو باقیوں کو بعد میں دیکھنا کہ لوگ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں آپ کو خود ہی اسی ٹائم پتہ چل جائے گا آپ کیا ڈیزرڈ کرتے ہیں اور کیا ڈیزرڈ نہیں کرتے ہیں یہاں دیکھو کہ یہ دو چیزیں ہم لوگوں نے اکاؤنٹ فار کرنے ہی لیں اچھا نیکس کلوزنگ انیوینٹری بھائی اچھی خاصی ایڈسمن تھی کلوزنگ انیوینٹری کے اندر ایسا تھا نا لیکن کیا آپ کو لگتے کہ آپ اس میں جا کے اکاؤنٹ فار نہیں کر پائیں گے کلوزنگ انیوینٹری کو دیکھو وان سیمٹی اپنے باز یہ دیکھیں کیونکہ میں نے وہاں پہ جا کے تو ایک سنگل اپنے پاس یہ دیکھیں وان سیمٹی ہم نے لکھ لی کہ بھئی اکاؤنگ تو مائی پرائل بیلنس ڈیزرڈی اپنے ایسیمٹی اب ہم لوگ چلے جائیں گے اپنے ایسیمٹس کے پاس دیکھیں یہاں سے ہمیں ایسیمٹس کیا ملی پرس ایسیمٹ کیا تھی ہمارے پاس شورٹ ہے تو ملین کا پھر ہمارے پاس نیکسٹ کیا آتی 15 ملین ڈیمیج ہیں پھر باقی چیزیں بعد میں میں دیکھوں گا جب آئیں گی چیزیں انیوینٹری تو سیٹ کر سکتا ہوں نا اب نہیں نیکس دیکھیں وان ملین انیوینٹری تو کم ہو گئی نا چاہے ڈرائنگز میں ہوئی چاہے شورٹیج ہوئی چاہے انہیں آگ لگ گئی کچھ بھی ہو گیا انیوینٹری نے کم ہو جانا ہے پھر ریٹرن ہوا جہاں پہ بچہ مسٹیک کر جاتا ہے کہ جب سیون ملین کا ریٹرن ہے تو وہ ایڈ سیون ملین کر دیتا ہے بیٹا انیوینٹری اپنی کوسٹ پر رہتی ہے تو آپ کے پاس سیون ملین ایک سیلنگ پرائس تھی آپ نے اس کی کوسٹ کو ڈیٹرمن کر لیا تھا جب آپ لوگ اس کو ریڈ کر رہے تھے تو ہمارے پاس کوسٹ کی کیا ویلیو آ گئی تھی فائل تو یہاں پر آ کر ایڈ ہو جانی ہے سی ایز ریٹرن ہوں پر چیزیز ریٹرن ہوں تو انیوینٹری سے لیس کرنا آل رائن تو ایڈ کر لیں گے فائی ملین یہ بات کلیر ہو گئی اچھا اب بتائیں کیا کسی قسم کی کوئی اور ایڈسمنٹس ہیں انیوینٹری سے ریلیونٹ کوئی اور ایڈسمنٹس آپ کی کلوسنگ انیوینٹری کی بیالیو چیک کریں اور اس کا آدھر نمبر نہیں ہے اس کا کم از کم بھی دا ایک نمبر ضرور ہو اب آپ دیکھیں کتنی ایفر لگی ہے اگر آپ سمجھداری کے ساتھ اس طرح کریں گے تو آپ کی ایک ویلیو بھی غلط نہیں ہونے والی اور آپ یہ کنسیپٹ اپنے مائنٹ سے ہٹا دینا کہ میری بیالنس شیٹ ایکوال ہوتی ہے یا نہیں آپ نے صرف یہ کنسیپٹ رکھنا ہے کہ وہاں پر دیئے گئے تمام تر باکسز کو میں نے فیل کر گیا اور ٹھیک اماؤنٹ کے ساتھ فیل کرنے بس یہ آپ کے مائنٹ میں ہونا چاہتے ہیں آپ کو باکسز میں اماؤنٹ ٹھیک لکھنے کے مارکس ملنے بیالنس شیٹ ایکوال ہے یا نہیں ہے اسے فرق نہیں پڑنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس نے نیچے دیکھا بیالنس شیٹ ایکوال نہیں ہے سارا کینسل کر دیا زیرو مارکس ایسا نہیں ہے تو آپ نے ہر اماؤنٹ کے اوپر فوکس کرنے کیا آپ کو لگتے ہیں جتنی ویلیوز آپ نے لکھی ہیں میں سے آپ کے کوئی بھی ایک آدھا نمبر بھی ڈیڈکٹ کرے گا بلکل بھی نہیں آپ سے موقع نہیں دے رہے مارکس ڈیڈکٹ کرنے کے لیے اور ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ یہاں پر انکم سٹیٹمنٹ پہلے بنانا اور سب سے پہلے سیلزی لکھنا میں نے اب تک نہیں لکھی کیونکہ مارکس میں لے رہا ہوں ایسا کوئی رول نہیں ہے آپ کو جہاں پر مارکس ملتے ہیں آپ نے وہاں پہ جمپ کر جاتے ہیں چاہے پھر وہ آپ کے پروفٹ اور لاز کاؤنٹ ہے چاہے وہ آپ لوگوں کی بیلنس شیٹ ہے جہاں پہ مارکس ملتے ہیں وہاں پہ جمپ کر جاتے ہیں کلیر کلیر نیکس دیکھیں کلوزنگ انیویٹری ارجسٹ ہو گئی پریڈ ڈیٹرز ارجسمن سی ان میں ہے نا ارجسمن سی اچھا کیا اکاؤنٹ فار ہو سکتی ہے اچھا تھوڑی سی ہے ورکنگ مانتا ہوں لیکن اتنی تھوڑی سی ورکنگ کی جا سکتی ہے کیسے ٹریڈ ڈیٹرز آپ کے کتنے ہیں پور ہنڈرین کیا آپ کے ریسیوے بلز آ گئے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس پروبیان کو ہم لوگ بعد میں دیکھنے گے پہلے ہم اپنے ریسیوے بلز کو ارجسٹ کرنے جا رہے ہیں ویسی تو آپ لوگ اگر ایکسٹرار ٹائم آپ کے پاس موجود ہے اور پورے دو گھنٹے میں آپ نے فائنل اکاؤنٹ کرنا ہے تو آپ چاہیے تھی اکاؤنٹ بنا لیں بیٹھے رہے ہیں ریسیوے بلز کی منتیں کرتے رہے ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس طرح پہ بھئی وہ دو گھنٹے آپ کے ہیں آپ کی بلزی آپ کیا کرنے ہمارے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا فائنل اکاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں یا فائنل اکاؤنٹ میں آپ فیل ہو گئے ہیں آپ اکاؤنٹنگ میں فیل ہیں چاہے آپ کے فورٹی کے فورٹی امسی کیوز ہی کیوں نہیں ٹھیک یہ بات جانتے ہیں پھر آپ کو کوئی نہیں پاس کروا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے امسی کیوز سے پاس ہو جانا ہے تو آپ کبھی نہیں پاس ہونے جب تک کہ فائنل اکاؤنٹ وہ آپ بیضر بھی نہیں کرتے کہ آپ کیاپ میں جا کر اپیر ورن بنائیں اور آپ کو فائنل اکاؤنٹ بنانا نہیں وہ کبھی نہیں آپ کو آگے پھر دیکھا آل رائٹ اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ریسی بے پاس آگئے فور ہنڈڈ یہ ہم لوگوں نے اپنے کیلکولیٹر پہ ریکارڈ کر لیا ہے اچھا اب دیکھیں ریسی بے بلز یہ دیکھیں اس سے اڈجسٹ ہوں گے یہ سیلز ریٹرن ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے ریکارڈ نہیں کی تو سیلز ریٹرن جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمارے ریسی بے بلز لیس ہو جائیں گے سیلنگ پرائیس کے ساتھ سیون میڈین سے آل رائٹ اچھا اس کے بعد دیکھیں اور ریسی بے بلز ہمارے پاس کون کون سی ارجسٹ میٹ ساری یہ ٹوئنٹی کا فائی پرسنٹ کتنا بڑھ رہا ہے ہمارے پاس ون میلین ون میلین سے ہمارا ریسی بے بل انکریز ہے ہم لوگوں نے نائنٹین میلین کا ریسی بے بل ریکارڈ کرنا تھا جبکہ ہم لوگوں نے ٹوئنٹی کا کیا ہوگا ہے تو ون میلین سے ریسی بے بل اوبر سٹیٹ ہے تو ہم لوگ اب کیا کریں گے اسے اب یہ وہ بات ہے جو پڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ارجسٹ میٹ کر لی ڈسکشن ہو گئی ہے نا اس کی اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی نیکسٹ کہتے ہیں ٹو میلین ور ریکوبرڈ ان فول ان فائنل سیٹن اوٹسٹیننگ بیلنس دس 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 اور ہم نے کر ایڈڈ کر دیا تو آپ کیا کریں ریسی بے بل کے اکاؤنٹ میں جا کر ایڈ کر دیں گے ٹو میلین اور اس سے سوری بک کریں گے کہ بھئی سوری بھائی آپ غلطی سے کر ایڈڈ ہو گئے تھے ہم آپ کے پاس ریورٹ سلڈ آگے اوکے نیکسٹ دیکھیں پروبین تھری پرسنٹ ہم بعد میں چارٹس کر لیتے ہیں اس کے اوپر انکم کی بات آگئی اینوال رینٹ کی بات آگئی ہمارے پاس اور ریسی بے بل سے ریلیمیٹ اور کوئی پوائنٹ نہیں تھا تو آپ کے اڈیجسٹیڈ ریسی بے بل کا بیلنس ہے تری نائیٹی فور اب اگر اس نے ریسی بے بل الگ سے لکھے ہوئے ہیں تو تری نائیٹی فور لکھ کے پروبین پھر چارٹس کر دیں گے لیکن جہاں پہ نیٹ اماؤنٹ ہے اب تری نائیٹی فور سیون پرسنٹ تھری میلین کلوزنگ پروبین لیس کرنے کے بعد نائیٹی سیون پرسنٹ اماؤنٹ لکھنی ہے تو آپ لوگ کو اس کو ملٹیپلائی کر دیں نائیٹی سیون پرسنٹ اور دا وائلیو ہے 382.18 یہ رہا یہ بات کلیر یہاں پر دیکھیں کیا آپ کو تری نائیٹی فور کی سمجھ آگئی تھی یہ آپ لوگوں کے گروس اینڈ اڈیجسٹیڈ ریسیوے بل اب آپ نے ان کا تھری پرسنٹ پروبین چارج کرنی تھی تو ملٹیپلائیڈ بائی تھری پرسنٹ یہ کلوزنگ پروبین ہے آپ لوگوں کے پاس 11.82 تو جب ہم لوگ بیلنس شیٹ میں لکھنے جاتے ہیں تو گروس اڈیجسٹی ریسیوے بلز میں سے کلوزنگ پروبین لیس ہو جاتی ہے تو جیسے ہی لیس کیا تو ویلیو کیا آگئی یہی تو میں نے لکھی تھی لیکن میں نے صرف ایک شورٹ کٹ مار دیا کہ میں نے 3% کیا میں نے 97% کیلکولیٹ کر دیا آکے ریسیوے بل میں کوئی ایسیو جی نیکس دیکھیں اب آپ کو لگ نہیں رہاکھے جیسے یار فائنل اکاؤنٹ ہیجلی سال ہو سکتے لیکن پتہ ہے پروبلم کیا ہے آپ ایسے نہیں کرتے آپ اپنے جو ریوائیتی طریقہ کار ہیں آپ ان کے مطابق چل رہے جہاں پر آپ کو حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فائنل اکاؤنٹ کو ایسے سال ہو کرنا ہے آپ ہمیں فالو نہیں کرتے آپ جب پریکٹس کرنے کے لیے بیٹھتے ہو آپ پھر اسی مائن کے مطابق کرتے ہو اور جس طرح سے پہلے غلط کر رہے تھے اگلا کوشن بھی ویسے ہی غلط پھر دیکھو کوشن ہوتا ہے یا نہیں یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نئی سر کوشن ہی سال نہیں ہوا بیسیکل آپ نے ہمیں فالو ہی نہیں کیا اگر آپ ہمیں فالو کرتے کوشن ہی سال ہو جانا کوشن میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ سال نہ ہوتا مسئلہ ہی وہی آتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر وائی فور سے ایک حمد سانمیت آگئی ہے اور میں نے بس اس سے جان چھڑانی ہے اور سر سے کہہ دیں گے یا سر بس کوشش کی تھی ہم سے نہیں آپ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا اگر آپ نے پہلے یہ کوشن نہیں کیا آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہم سے ہمیشہ وہی سٹورنٹ سیکھتا ہے جسے پتہ ہو کہ مشکلات کیا ہیں اس کوششن کو سول کرتے ہوئے میں نے ایسا کیوں نہیں کیا میں نے یہ چیز کیوں کی تھی وہاں پہ بچا جا کے سی لے آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کوششن میں مشکلات کیا آتی آپ صرف یہ پتہ ہے سر نے پوچھنے آئے آپ نے کہنا ہے آپ کبھی بھی improve نہیں کر پائیں گے اس طرح سے جب تک آپ خود نہ محنت کریں دیکھو ریسیو بس ہو گئے پرو بیاں سے ہو گئی جان چھوڑ گئی اچھا اب یہاں سے دیکھو پرو بیاں جو دوسرا impact ہے پہ جان ہے اب میں کی کی نہیں کر اپننگ پرو بیاں نے میری help کرنی ہے اور میں اب کی کوئی بات نہیں کر رہا پری پیمیٹس اگر ریسیو پورٹی فائی کے تھے یاد آیا یار پری پیمیٹس اگر ریسیو اگر میں کوئی شو تھا کیا بھلا یہاں پہ پہنچ ایک بن رہی ہے یہ لیابیلیٹیز کا پارٹ بنے گی ساتھ میرے چیز ہمارے پاس آئی تھی ٹوئنٹی فور ملین چار ایز این ایکس پینس اب ہم لوگ پی کر چکے ہیں ٹوئنٹی فور ملین لیکن ہم نے پی کپ کیا پس اکتوبر ہمارا کونٹ دی رینڈ ہے اگلے پورے سال کے لیے ہے تو یہاں سے دیکھو کہ میری پری پی میٹس کتنی آ جائیں گے ٹوئنٹی فور کیونکہ یہ ہمارے پاس تھا اس لیے اب دیکھیں اس سال میں اکتوبر نومبر دیسمبر تین ماہ یوز کرنا ہے تو کتنے منصر پری پی میٹس آ جائیں گے اس ایک ٹو اس کے لابہ کوئی اور پری پی میٹس ہی ہمارے پاس پورا کوششن اگر آپ لوگ چیک کریں نا تو کسی گزرم کے کوئی اور پری پی میٹس تو سمپلی جا کے اور پری پی میٹس کرنٹ ایسیٹ میں الگ سے ریکارڈ تھی تو پلس ایٹین ایز ایک ورل سکسٹی تھری آل رائٹ اچھا نیکسٹ اب دیکھو کوئی مشکل تھا یہ آپ کا پتہ پر پر آپ ایک چیز پر کرتے ہو اور آپ سے نہیں ہوتی پھر آپ اس کو نہیں چھوڑتے چیز چھوڑ رہی ہوتی ہے لیکن آپ نہیں چھوڑتے اور اتنے وی پر کا ٹائم ہوتا اور آپ سے کچھ نہیں ہوتا بس یہی مسئلہ ہے آپ میں اور ہم جو ایزی چیز ہے وہاں سے سٹارٹ لو آپ میں ایک کونفیڈنس آتا جائے جو مشکل چیز کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو گھاس بھی نہیں ڈال رہا مشکل چیز گدہ سام جاتی آپ ایک متواز ماہ کے دیکھو جب آپ کسی پریشانی میں مزید پریشان ہوتے ہیں تو اس نے آپ کو اور زیادہ پریشان کرتے ہیں لیکن جب آپ اس کو اگنور کرتے ہیں پریشانی خود ہی ختم ہو جاتی ہے چیز چیز اور چیز کسی کی سام کوئی چیز تھا تو جاؤ بھئی اس کو لکھو یہ دیکھو جیسے آپ نے یہ لکھا نا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس میرے کرنٹ آسیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں باکس کمپلیٹ ہیں کوئی اور باکس نظر ہی نہیں آرہا آپ کو تو آپ اس کا ٹوٹل کر سکتے ہیں یہ کرنٹ آسیز کا ٹوٹل نون کرنٹ آسیز کا ٹوٹل آپ پہلی کر چکے تھے تو آپ کو آپ نے پاس ٹوٹل نہیں بتا سکتے بیلنس شیٹ کا کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کے سب سے زیادہ میکسیمم واقس ہیں کیا کو لگتے ہیں کہ بیلنس شیٹ کے اس ٹوٹل میں کسی قسم کا کوئی ایشو ہے یہ ہی ٹوٹل جا کے لائیبیلیٹیز اور کیپیٹل کا ٹوٹل بنا دیں ہو گئی بیلنس شیٹ ایکوال یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے سب بیلنس شیٹ ایکوال نہیں ہوتی یہ آپ کرتے ہی نہیں حالانکہ ابھی میں نے کچھ بھی اوپر میں نے پروفیٹ لکھا ہو ہے میں نے لائیبیلیٹیز لکھوں میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ٹوٹل سامنے لکھ دو ایکوال ہو گئی ہے نا مو ٹو نیکس کیسا اب دیکھو نیکس ہم لوگ نے کیا کر نے ٹین پرسن لانگ ٹرم لون نون کرن لائیبیلیٹیز کا پار کیونکہ میں کچھ بھی پی نہیں کر تو میری نون لائیبیلیٹیز میں ون ٹوئنٹی چلا گیا یہاں پر دیکھیں نون کرن لائیبیلیٹیز میں ون ٹوئنٹی آر رائٹ اچھا پھر دیکھو پری کریڈیٹرز ٹو فورٹی کہ کوششن میں کہیں کوئی اڈسس مین تھی کریڈ کریڈیٹرز کی تو آپ نے کوششن نہیں صحیح سے پڑھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں تھی تو اچھا کہاں پہ تھی کانٹر آسیٹل میں کہاں ہی ہے اس کے لئے پھر اپنے ریسیوی بس بھی ارزیس کرنے پر تھی جی فکس ایس ایس جو ہم لوگ نے سیل کیا تھا اگر اس کی ایس آپ کو یاد دوں اب دیکھو پریڈ کریڈ کتنے ہمارے اب اس کی ایس ملین کا ہی ایس تھا ہم نے تھی فی دی سمبر کو دے دیا سپلائر اگری ٹو سی اف کس 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 کتنی ہے ایت میلین اگیس دا آمونٹ پی بل بائی تو کیا وہ میرا کریڈ نہیں ہوگا تو میں نے اپنے کریڈ میں سے ایٹ میلین جا کے لیس کر دیں کیونکہ دیکھو میں اس کو پیمین نہیں کر رہا لیکن میں نے اپنا ایس دے دیا لیابیلیٹی نے کم ہونا ہے اور اب ہی تک ہم نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا تو آپ لوگوں ہونے جا کر 240 لیس ایٹ ایس 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 بات کلیر نیکس دیکھو یہ بات کلیر ہے نا سب بچوں کو اچھا نیکس ہمارے پاس کچھ لیابیلیٹی آ گئی 28 28 یہ جہاں سے اٹھانے آپ لوگ ہونے اس کے بعد اب دیکھیں میری جب دیکھا تو میرے پاس تمام تار لیابیلیٹی اس نے مرز کر کے لکھیں مطلب انکم اور باقی چیزیں اس نے الگ الگ نہیں لکھیں تو میرے پاس یہ جو میری لیابیلیٹی ہے انکم کے طور پر یہ بھی میری انہی لیابیلیٹی کا ہی پار بن جائے گی آپ نے اس کو اپنے ٹریڈ کریڈیٹرز کا پار نہیں بنا دینا ایک روالز اینڈ ادھر پی برز یہ آپ کے پاس انکم وہاں پہ چلی جائے گی اور یہ کتنے بنس کے لیے انہی ہے یہ بھی انوال تھی کب ایکسپائر ہو رہی ہے کتنے مہینے کے لیے ملٹی بلیٹ بائی فور تو کیا لیابیلیٹی بن جائے گی تو ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں ٹوئنٹی ایٹ پلس پور اب ایک اور لیابیلیٹی آپ کے پاس موجود تھی آپ کا انٹرس ایکسپینس کتنے مہینے کے لیے فائی منس کے لیے تو لون کی امار دیکھو کتنی تھی مارے پاس وان ٹوئنٹی ملٹی بلائی بائی ٹین پرسنٹ ملٹی بلائی بائی کتنے منس کے لیے تو ویلیو کیا جائے گی تو یہ بھی میری لائی بات کلی تو لائی بلائی بلائی پلس پائی پلس پور یہاں تک کوئی شکی کو اب جیسی آپ نے یہ ریکارڈ کر لیا آپ اپنی لائی بلائی بتا سکتے ہیں ہو جائے گا اب بات سنیں ہم لوگ نے پڑھا ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر ٹوٹل کیپیٹل مطلب کلوزنگ کیپیٹل پلس نون کرنٹ لائی بلائی پلس کرنٹ لائی بلائی بلائی ٹوٹل ایسی ایسی ہی ہے نا تو میں نے ٹوٹل لکھا ہو ہے اس ویلیو کو بیلنس ویلیو کے طور پر فائنڈ کریں اور وہ کیسی ہوگی یہ دیکھیں اس کو ایکس پلس وان ٹوٹل پلس ٹو سکسٹی نائن is equal to سیون تھوٹی فور پوائنٹ فائنٹ ایٹ and the answer is تھری فورٹی فائنٹ 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 یہ جا کے لکھتے یہ بس سمجھ آگل یہ پھر اس capital کے box کے اندر چلے جاؤ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس میں total تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کا profit loss during the year اور آپ کے ڈرائنٹ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ کے پاس موجود ہے کتنی value ہے مجھے نہیں پتا کہ profit کیا ہوگا تو اس کو آپ لوگ ایک سپوس کر دینا ہے اپنی ڈرائنگ اور اس کو اس کے total کے 3 45 point 5 8 3 26 point positive آج ہے تو profit اور سپوس اگر یہ negative value ہوتی تو وہ loss کو denote کرتے تو یہی value balancing value کے طور پہ آپ نے یہاں پہ رکھ دی اب آپ لوگ نے یہ غلط پڑھا ہے کہ بغیر profit اور loss account بنائے جنہ آپ balance sheet نہیں بنا سکتے ہم بنا سکتے اور مجال ہے جو آپ ہمیں غلط کرتے آپ کی ڈانگیں نہ توڑ کے رکھ رہے ہیں اب دیکھو آگیا profit ہم لوگوں نے profit اور loss کون میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا لیکن profit لکھ سکتے ہیں اور یہ غلط بھی نہیں ہے all right صرف آپ کو کام کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کام کرنا ایسے اب نیس دیکھو اب اس کے اوپر آتے ہیں جناب بیٹا آئی کیپ نے کبھی بھی آپ کو مارکس نہیں دے آئی کیپ کے examiner اور paper marker کی جو mentality ہوتی ہے نا ان کے ذہن میں سکر یہ چیز ہوتی ہے بچہ فیل کر وہ وہ کبھی بھی آپ کا paper اس نیت سے نہیں چیک کرتے کہ میں اس کو پاس کر لیں اور اگر آپ بھی اپنا paper اس نیت سے کر کے آتے ہیں کہ خدا کے بھروسے پر ہیں ہم نے بھی پاس نہیں کرنا تو آپ اس کے سب سے favorite student ہے لیکن اگر آپ پر جا رہی ہو کہ نہیں ہوگی آپ کا paper ہوگی اور آپ اپنی representation اس paper سے کروائیں گے اور وہاں پر اس سے لڑ رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی تم میرا marks نہیں deduct کر سکتا ہے otherwise آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ اپنا کوئی question solve کریں خود ہی چیک کر نبی جائیں آپ یہ دھونتے پھریں گے خود کو marks کہاں پہ دوں سچی حقیقت بات ہے صرف اس mentality کو change کرو کہ جب آپ خود اپنے آپ کو نہیں marks دے رہے تو کوئی اور چلو آپ کے marks deductive کرنے کے لئے وہ کہاں سے دے گا ان کا کوئی زور نہیں لگتا پیپر کے اوپر ریڈ لائن پھر دیں انہوں نے simply انہوں نے اپنا time بھی ویس نہیں کرنا اور ریڈ لائن پھر دیں اور آپ اس کو challenge بھی نہیں کر سکتے تو پاس کرنے کے لئے آپ کو اچھی خاصی jungle لڑنی پڑتی ہے اپنے behavior کو change کرو آپ کا جیسا behavior ہے ویسے نہیں پاس ہو سکتے آپ کے اندر پہلے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں پاس کر اور یہ میری پہلی اور آخری attempt پھر جا کے آپ پاس ہوتی ہیں مارکس لیے جا سکتے اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے paper کو solve کیسے کر نا اگر وائز آپ مارکیٹ میں اکثر بچوں سے سنتے ہوں کہ final account نہیں ہوتا final account نہیں ہوتا سب سے مشکل چیز ہے نہیں ہے مشکل چیز آپ نے پڑھا ہی نہیں اگر آپ اچھے سے پڑھتے تو final account ایک ایسا question ہے جو ایک marks بھی deduct نہیں ہونے دے گا اچھا آپ لوگ یہ دیکھیں میں پوری balance sheet بنا زیادہ ہوتی نہیں یہ تو میں اپنے پیپر پاس کر چکا ہمارے پاس جب ہم لوگ آئیں کے نا سیلز میں سیم فیفٹی اٹھا لیا سی ٹائم آیا سیلز میں اجس میس تھی ہمارے پاس آپ دیکھیں یہاں پر ایک تو ریٹرن ہو گیا تھا ہمارے پاس یہاں سے value کیا آئی تھی کوشش کیا کریں کہ آپ کو زیادہ تر لکھنا نہ پڑے آپ کا calculator آپ نے پاس sales کی value 750 لے لی اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے پاس sales return لی سیلز کوئی اور adjustment ہوئی ہے sales یہ دیکھیں sales 20 million کی record کی تھی جبکہ 19 million کی record کر نہیں تھی تو 1 million کی overstated ہے نا less کر دیں گے اوکی یہ بات clear ہے نا آپ لوگوں کو next to sales relevant اور کوئی بات نہیں تو آپ کی net sales کی amount دیکھیں کیا آگئی 742 جائیں اپنے پاس یہاں پہ 742 record کر clear چلیں اب چلتے ہے cost of sales کی طرف یہاں سے اٹھائیں آپ اپنی cost of sales 304 304 all right اچھا next دیکھیں پیٹھا یہ 2 million آپ کی cost of sales میں چلا جائے گا اوکی 2 million آپ کی cost of sale کو کم کر دیکھا نہیں سوری زیادہ کر دیکھا cost of sale کو زیادہ کر دیکھا یہ 2 million cost of sale debit inventory credit تو cost of sale debit ہونا cost کا اس کو increase کر دیکھے ہیں یہ آئے گا پیٹھے یہ 15 million ہے یہ آپ کے expense کا part بنے کا یہ cost of sale میں نہیں آئے گا یہ 1 million آپ کی drawings کا part بنا ہے cost of sale ہوں آل رائی تو یہ 5 million اس میں سے less ہو جائے گا کیا آپ کو لگتے ہیں اس کے علاوہ cost of sale میں کوئی ہے adjustment 301 جا کے اپنے پاس record کریں 301 یہ یہ gross profit آل رائٹ اچھا next اب تین چیزیں لکھنی ہے income financial charges and expenses net profit میں نے پہلے calculate کیا ہو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا ہے ہمیں ایک income کی بن ہماری کتنی تھی پور ملین تو پور ٹی کتنی آ جائے گی یہ لیں پور ٹی بر ہمارے پاس یہ ٹین ملین کے آ گئے ان کو نہیں چھے ان میں صرف adjustment کیا تھی کہ ہم لوگ نے شامل نہیں کیا ہوا تو فائی منس کے انڈرست کتنا تھا فائی ملین تو ٹین پلیس فائی آپ کے فائننش اور چارجز کتنے بن جائیں گے expenses کی working نہ کرنا اور آپ کا یہ ایسا portion ہے جس میں آپ کے ایٹ لیسٹ فائی مارکس ہیں یہ expenses ایسا portion ہے جس میں آپ کے 4 to 5 مارکس موجود ہیں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا expenses سے relevant اور آپ کا یہ question solved کیسے balancing amount اب آپ لوگوں کا پتہ problem کیا ہے پورے question میں expenses دھونتے پھیلتے ہیں expenses کتنے ہیں کوئی selling and distribution expenses اٹھا رہے کوئی کیا کر رہے ہم اٹھائیں گے اپنا gross profit 4 41 ادر income اس میں add کریں گے less کریں گے expenses جو ہمیں نہیں پتا اور less کریں گے اس میں سے اپنے financial charges ان کو equal to ہونا چاہیے ہمارے net profit کی amount کے یہ ہمارے expenses ہیں اور کوئی غلط کر کے دکھائے 20 by 20 marks ہیں اب کوئی issue اس question میں کیا آپ کو لگتے کہ یہ مشکل question تھا start میں تھا لیکن اب نہیں ہے تو آپ نے اس concept کو follow کرتے ہوئے next lecture کے لئے اپنا question number 2 prepare کر آپ نے اس کا question number 2 خود سے solve کرنا اچھے طریقے سے اور بالکل اسی concept کے مطابق اور آپ نے یہ سمجھ نہ ہے جیسے question number 2 آپ کے exam el میں question number 41 ہے اور بس اب آپ نے اس question کو پان دیا solution دیکھ لیا میرا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا نقصان ہے کہ سپوز اگر کوئی adjustment آئی آپ کو سمجھ نہیں آرہی اور آپ نے جا کے solution دیکھ لیا کہ دیکھو کیا ہو رہے سمجھ لینا چاہ آپ فیل ہو چکی ہو پھر آپ کے لیے کوئی guarantee اگر آپ نے ایک مستبع بھی ایسا کر لیا question کو complete کرنے سے پہلے کسی پی adjustment کو account پور کرنے سے پہلے آپ نے جا کے یہ دیکھ لیا کہ میں نے کس طرح کیا ہے اس کو اپ فیل ہو جائیں نہیں کرنا ایسا question complete کرنے یہ سوچ جیسے آپ کو solution کا پتہ ہی نہیں پھر دیکھنا آپ کیسے اس کو solve کریں آپ کے پاس آج کا دن ہے آپ سکون سے final account کا question solve کریں کل انشاءاللہ ہم لوگ chapter number 6 depreciation کو discuss کریں اور اس کے بعد ایک دن final account اور ایک دن کوئی چپٹر تو کل کا جو ہمارا ڈی ہوگا وہ ہم لوگ depreciation کے topic پہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم question number 2 discussion کریں next lecture میں that's all part today اللہ حافظ